نمسکار سواگت آپ سبی کا خبر بیہار جھارکن میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ رازدھانی پٹنا سے سٹے داناپور میں ڈبل مرڈر سے سنسنی پھیل گئی ہے ہتیاروں نے داناپور کے گاو دال دیوی مندر کی گلی میں ماں اور بیٹی کی گلہ ریت کر ہتیار کر دی ہے مرتکوں کی پہچان رامدھاری سنگھ کی پتلی اور بیٹی کی روپے ہوئی ہے دونوں کے شب گھر کے الگ الگ کمروں میں ملے ہیں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ دونوں کی ہتیہ ہاتھ پیر باندھ کر کی گئی ہے واردات کی جانکاری کے بعد پولیس ٹی موقع پر پہنچی اور واردات کی جانچ میں جڑ گئی ہے تو ڈبل مرڈر کی گھٹنا یہاں رازدھانی پٹنا سے سٹے داناپور سے سامنے آئی ہے ہتیاروں نے داناپور کے گاہب تالاب دیوی مندر کی گلی میں ماں اور بیٹی ان دونوں کی ہی گلہ ریت کر ہتیہ کی ہے مردکوں کی پہچان کر لی گئی ہے یہ رامدھاری سنگھ کی پتنی اور بیٹی ہے جن کو ہتیاروں نے مارا ہے لوٹ کا ارادہ تھا کوئی آپسی رنجش تھی یا پھر کوئی اور ماملہ تھا فیلحال پولیس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے شروعاتی طور پر ابھی پوچھتاش کی جا رہی ہے حالکہ دونوں کے شب گھر کے الگ الگ کمرے میں پڑے ہوئے ملے ہیں آشنگ کا جتائی جاری ہے کہ دونوں کی ہتیہ ہاتھ پیر باندھ کر کی گئی ہے ہاتھ پیر باندھ کر کی گئی ہے جیسے ہی واردات کی جانکاری پولیس کو ملی تو موقعے پر پولیس کی ٹیم پہنچی اور واردات کی جانچ کر رہی ہے اشتیاق سے اور جانکاری لیں گے ہمارے صحیح ہوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے اور جانکاری کے ساتھ اشتیاق موٹیو کیا تھا کیوں مارا ہے ان لوگوں کو کچھ پولیس نے پتا لگایا ابھی تک بتا دے رویدر جیس طرح یہ دونوں ماں بیٹی کی شوق کمرے سے برامت کی گئی ہے جانکاری کے انتار ان کے بھائی جو ہے وہ راچی میں کسی بینک میں کام کیا کرتے تھے اور دو دن سے وہ اپنے ماں باہن سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سمپرک نہیں ہو رہی تھی آج صبح جیسے ہی وہ گھر پہنچے ہیں تو گھر میں سالہ بندھا اور سالہ کونے پہ دونوں باڈی برامت بھی ہے تو کہیں نہ کہیں جو پرخم دریشتی کون پولیس کی جا رہی ہے وہ ان کے پتا پر جا رہی ہے لیکن ان کے پتا سے کافت دن سے دیباد چلا آ رہا تھا اور پتا الگ رہتے تھے ماں اور بچھی الگ رہتی تھی ان کی پالن پوچن ان کے بھائی کے دوارہ کی جاتی تھی تو پرخم دریشتی کون پتا پر جا رہا لیکن فلحال اب تک یہ اسپسٹ نہیں ہو پایا ہے یہ حقیق کا کارن کیا ہے اور کس وجہ سے حقیق کی گئی ہے لیکن جس طرح حقیق کی گئی ہے پیچھے ہمیں ہاں نرکی کی ہاں باندھی ہوئی ہے ماں کی بھی ہاں باندھی ہوئی ہے پیر باندھی ہوئی ہے تو کئی نہ کئی بے صرف طریقے سے اس کی حقیق کی گئی ہے اور حقیق کے پیچھے وجہ کیا ہے راج کیا ہے یہ پولیس جلد ہی کھولنے کی دعویٰ کر رہی ہے اور موقعہ واردانس پر شاو پڑی ہوئی ہے فلحال تیم کو بھلایا گیا ہے تاکہ اپیسیل تیم آ کر لیکن جس طرح بوڈی سے درگند آ رہی ہے اس سے ساپ جاہید ہو رہا ہے یہ حقیق دو سے تین نیز پہلے کی گئی تھی اور کمرے میں بند کر کے اسے پرار ہو گیا ہے پیسہ ابھی بھی پرار ہے پولیس کی پیسہ پر ہی جا رہی ہے رویندر دھنیواد آپ کا جانکاری کے لیے